امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی خیریت سے ہوں اللہ کا خاص کرم اگر ہماری زندگی میں کوئی مقصد ہو کوئی گول ہو کچھ کرنا چاہتے ہوں تو اس کے رولز اینڈ ریکولیشن بنانے پڑتے ہیں بغیر رولز اینڈ ریکولیشن کے ہم اپنے گول کی طرف اپنے مقصد کی طرف نہیں بڑھ سکتے اگر ہم نے عام روٹین میں عام حالات میں عام طریقے سے جینا مرنا ہے تو پھر تو کسی چیز کی کرنے کی ضرورت ہی نہیں مجارٹی آف دا پیپل مسلمان لوگ یقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم پر شاید پانچ وقت کی نماز فرض نہیں ہوئی صرف جمعہ کی ہوئی ہے نوے فیصد پاکستانی نماز پڑھتے ہی نہیں باقی جو ٹین پرسنٹ ہے اس میں بھی ریگولر نہیں ہے اس میں جمعہ والے ہیں کچھ عیدے والے ہیں یعنی کہ اللہ تعالی نے جو ایک گول انسان کو دیا تھا عبادت کا ہم نے اس گول کو اپنی خواہشات کے تابع کر دیا اپنی مرضی سے اس گول کو ہم چلا رہے ہیں بڑھ رہے ہیں بیسک چیز ہوتی ہے محبت ہمارے دل میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی محبت ہوتی ہم اللہ کے لئے تڑپتے اللہ کی یاد میں مہ ہو جاتے فانی فلہ ہو جاتے اللہ کی وعدانیت پر پختہ یقین رکھتے اور ہمارے دلوں میں یہ بات بیٹھ جاتی کہ ہم نے مرنا ہے ایک دن ہمیں موت آنی مرنے کے بعد کی بھی ایک زندگی ہے ایک پیٹرن آف لائف ہے اس پیٹرن آف لائف کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے یہ نہیں کہ صبح ہوئی شام ہوئی یوں ہی زندگی تمام ہوئی کوئی کنسیپٹ آف لائف نہیں ہے جو چیز پوچھیں دنیاوی طریقے سے جواب دیں گے بشکنے والا ہے بشک دے گا وہ تو بہت رحیم ہے اجیم ہم بھی مانتے ہیں کہ رحیم تو ہے لیکن اس نے کچھ اصول بنائے ہیں عبادات کے طور اور طریقے بتائیں کچھ سلی کے بتائیں اپنے تک پہنچنے کے کچھ راستے بتائیں وہ لوگ میرے چینل کی طرف آئیں جن کا کنسیپٹ آف لائف کلیئر ہو جو کچھ کرنا چاہتے ہوں جو اللہ سے ملاقات چاہتے ہوں اللہ کی راہ کا مسافر بننا چاہتے ہیں جس میں کچھ جس تجوہ ہیں ہم نے اللہ کو پانے کی اللہ کو چاہنے کی اللہ سے پیار کرنے کی اللہ کے قریب آنے کی پیدیلی سے جب کسی گول کی طرف آپ بڑھیں گے تو نہیں ہوگی زور دبردستی تو فیل نہیں گن پوائنٹ پر تو کسی فیلڈ میں بندہ نہیں داخل ہو سکتا پیار محبت ہوگی جس تو جو ہوگی لگن ہوگی پیار ہوگا تو بندہ آگے جائے گا کسی کو اندھے کوئے میں دھکیل دیں گے تو اس نے اندھے ہی ہو جانا ہے اس نے وہاں کھوئی جانا ہے مارک اپ جانا ہے اگر آپ کا اپنا مزاج ہے اپنا رول ہے اپنے ریکولیشنز کے مطابق آپ چلتے ہیں تو چلتے رہے لیکن کچھ مطلاشی قسم کے بھی لوگ ہوتے ہیں جو جس تجوہ میں ہوتے ہیں راستے ملنے کے تمناہ میں ہوتے ہیں چاہتے ہیں اللہ سے ملاقات ہو اللہ کی طرف بڑھیں اللہ سے ہدایت یافتہ بن جائیں تو روحانیات بھی ایک سبجیکٹ ہے بیوٹی فل سبجیکٹ بڑے بڑے بزرگ بڑے بڑی ہستی ہیں اس فیلڈ میں چلیں اور کامیاب ہوئیں اور اپنی منزلوں کو اپنے منازل انہوں نے تہہ کیے اور اپنے منزلوں کو پا گئے اللہ ہی ہماری منزل ہے نا آخری بلکہ ہماری پہلے اور آخری منزل یہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک ہونی چاہیے جس کے ہم اتحاج ہیں جس کے صدقے میں ہم کھاتے ہیں جس کے ایک ایک لمحے پر جس کی حکمرانی ہے ایک ایک سیکنڈ پر وہ ہمارا حکمران ہے اپنے حکمران اپنے بادشاہ اپنے مالک کو چھوڑ کر ہم دنیا کی موجبستیوں میں گم ہیں کوئی پرواہ نہیں ہے ہم ایک جانوروں کیسی لائف گزارے ہیں صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے دنیا جہان کے کام ہو جاتے ہیں صرف چھوٹتی ہے تو عبادت چھوٹ جاتی ہے اللہ کا ذکر چھوٹ جاتا ہے اللہ کا نام چھوٹ جاتا ہے نہیں فکر کہ ہمیں آخر بھی کچھ کرنا ہے آخرت کے لئے بھی ہم نے کوئی تیاری کرنی ہے آخر ہم نے مرنا ہے اللہ کو جواب دینا ہے کوئی فکر نہیں جی اللہ سب صحیح کرے گا کسی نے قبر میں جھان کر دیکھا ہے پتہ نہیں قبر میں کیا ہوتا ہے اور عجیب عجیب فلسفی لوگ بیان کرتے ہیں فلسفی لے کر آ جاتے ہیں ویسے آگے پیچھے کا کچھ پتہ نہیں لیکن فلسفانہ گفتگو ان کی بھول سامنے آ جاتے ہیں اللہ نے ایک پیٹرن دیا ایک پیٹرن کے مطابق ہم نے چلنا ہے اس کی عبادت کرنی ہے تو ایک طریقے سے کرنی ہے اسی طریقے کو فالو کرنا ہے اور اسی طرف ہم نے پھر بڑھ جانا ہے اللہ کو پانا ہے اللہ کو پانا ہے بہت آسان ہے بہت آسان ہے لیکن ایک طریقے سے ہے یہ نہیں ہے کہ اپنا پاکی کی حالت میں ہے اور کہیں کہ مجھے اللہ مل جائے یعنی نماز روزہ زکاة یہ کچھ حقوق اللہ ہم نے پورے کرنا نہیں حقوق اللہ ہم نے کچھ کرنا نہیں ہم کہتے ہیں کہ آنکھیں بند ہوں اللہ کا دیدار ہو چاہا اللہ سے مل جائے ایسے نہ ہونا ہے فرضی نماز سے زکاة سے روزے سے جب ہم ہدایت لیتے ہیں حج پڑھتے ہیں اپنے دوسرے حقوق پورا کرتے ہیں تو ہم پیٹر آف لائف میں ان ہو جاتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو پالش کیسے کیا جائے اب ہم نے نماز پڑھی دوسرے گناہ بھی ساتھ کرتے رہے ہم نے زکاة تو دے دی ہم نے حج بھی کر لیا روزہ بھی کر لیا لیکن اس کے اصل روح سے ہم ابھی تک دور ہیں اس اصل روح کو کس طریقے سے پانا ہے اس کا کیا طریقہ ہے اس کے لیے بھی اس کے بھی ایک رونز ہوتے ہیں روحانیات میں شروع میں جسمانی کمزوریوں کا جسمانی بیماریوں کا ایک پیٹرن چلائے جاتا ہے پھر روحانی بیماریوں کا روحانی طور طریقوں کا پیٹرن چلتا ہے تو اس فیلڈ میں آتے وہ ہی ہیں آنا انہی کو چاہیے جو اس فیلڈ کو لائک کرتے ہیں اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں زور دبرستی آئیں گے باتوں سے متاثر ہو کر آئیں گے تو چند دن رہیں گے پھر چلیں اسلام میں ایک منٹ بارہ ہے پہلا اسلامی مہینہ محرم اور حرام پھر صفر ربیلو ربیل سالی جماعتی اللہ جماعتی سالی رجب شعبان رمضان شواز ذیکہ ذیل حج ایک پیٹرن کے طرح یہ ایک مہینہ آرہا ہے اپنی پچھلی ویڈیوز میں ہفتے کی عبادت کا ذکر کیا اب ہم بارہ منت کی بارہ مہینوں کی ایک پیٹرن عبادت کا ذکر کرتے ہیں اس راستے پر چلتے چلتے ہم اپنی منزل کو انشاءاللہ ضرور حاصل کر لیں اور پیٹرن علم روحانیات میں سیم ہی ہے بس ہم جیسے رمضان شریف کو ہم تین اشروں میں تقسیم کر دیتے ہیں پہلا اشرہ دوسرا اشرہ تیسرا اشرہ یہ دس دس دنوں کے تین اشرے ہوتے ہیں اسی طریقے سے روحانیات میں ہم ہر ماہ کو تین مختلف حصوں میں تقسیم کرتے ہیں علم روحانیات میں ہم پہلے چاند نظر آنے سے دس دن کی اندر اندر ہمارا پہلا اشرہ ہوتا ہے دس دن ٹوٹل دس دن بند ہیں پھر دوسرا اشرہ ہے گیارہ سے بیس تک اور پھر اکیس سے تیس تک انتیس تک جیسے چاند نظر آنے تک نیا چاند نظر آنے تک کہ یہ تین اشرے بن جاتے ہیں تین حصے بن جاتے ہیں اس میں خاص پیٹن سے اگر ہم عبادت کریں تو بڑے فضائل ہیں بڑی برکات ہیں اور یہ سیم پیٹرن ہے میرے پیرو مرشد نے ایک سیم پیٹرن کو فالو کروائے ہمیشہ وہ ہر دن اور ہر سات اور ہر ماں کے مختلف عبادت کا ذکر نہیں کرتے تھے وہ ایک پیٹرن سے عبادت کا گھر سکھاتے ہیں محرم کا مہینہ شروعہ پہلے تاریخ آگئے چاند آپ نے دیکھ لیا اس چاند کو دیکھنے کے بعد دو رکار نماز نفل شکرانہ پڑنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے اس زندگی میں مجھے اس نئے ماں کا چاند دیکھنا نصیب کیا اسی چاند کو دیکھنے کے بعد سے لے کر دس دن کی اندر کم از کم تین آدمی زیدہ سے زیدہ اس کی کوئی خاص لیمٹ نہیں لیکن زیدہ سے زیدہ گیارہ ضرور ہونے چاہیں ہر ماہ کے پہلے عشرے میں ہر ماہ کے پھر رپیٹ کروں پہلے عشرے میں عمل سغیر ہے اور عمل قبیر عمل قبیر میں سوہ لاکھ مرتبہ کلمہ شریف کا ورد کرنا ہے عمل سغیر میں ستر ہزار بار کلمہ شریف کا ورد کرنا ہے ختم کرنا ہے یعنی گروپ کی شکل میں کرنا ہے اکیلے بلکل یہ نہیں کرنا اجازت بلکل بھی نہیں جب دوسرا عشرہ شروع ہو جائے سوہ لاکھ مرتبہ قول شریف کا ورد کرنا ہے اجتماعی طور پر اکیلے بلکل بھی نہیں کرنا عمل سغیر کے طور کے اوپر ستر ہزار مرتبہ قول شریف کا ختم کرنا ہے جب تیسرا اور آخر یہ شرائع کا ہر ماہ ہر اسلام امام تو سوہ لاکھ مرتبہ درو شریف کا ختم کرنا اجتماعی طور پر اکیلے تن تنہ بلکل بھی نہیں اور عمل کبیر کے طور پر عمل سغیر کے طور کے اوپر ستر ہزار بار ستر ہزار مرتبہ ستر ہزار مرتبہ دروش شریف کا ختم کرنا ہے عمل سغیر کے طور پر اب آپ یہ کہیں کہ عمل کبیر اور سغیر کیا ہے ایسا عمل جو تعداد میں زیدہ ہو ذکر کی کسرت اسے عمل کبیر کہتے ہیں اور جو تعداد میں کم ہو ذکر کی کم کسرت ہو تعداد بھی کم ہو عمل سغیر کے لاتا پھر اسلام مہ کے پہلے اشرے میں کلمہ شریف کا ختم کرنا ہے دوسرے اشرے میں گل شریف کا ختم کرنا ہے اور تیسرے اشرے میں دروش شریف کا ختم کرنا اجتماعی طور پر پھر رپیٹ کر ہوں اجتماعی طور کم سے کم تین ہو اور زیادہ سے زیادہ پھر گیارہ سے زیادہ ہوں اجتماعی طور پر اور اس میں جب آپ یہ ختم کر لیں تو پہلے اشرے کی جو خیرات بنیں گی جو نیاز بنیں گی وہ ہوگی روٹی اور سالن اس کے علاوہ کوئی خیرات نہیں کرنی جیسی پڑھنے پڑھنے کے بعد آپ نے یہ خیرات ضرور کرنی ہے پہلے اشرے کی خیرات ہے روٹی اور سالن دوسری اشرے کی جو خیرات ہے وہ پلاؤ یعنی نمکین چاول کی کونٹیٹی کم از کم پانچ کلو سے زیادہ ہونی چاہیے اور تیسری اشرے کی جو خیرات ہے جو نیاز ہے جو بانٹنی ہے وہ مٹھاس میں ہے یعنی کہ میٹھی اشیاء جیسے کھیر ہو گیا اس طرح کی میٹھی اشیاء اپنے بانٹنی اور لازمی ہی بانٹنی ہے اور نہ ریجت ہو جائے گی اجتماعی طور بھی ریجت ہو جائے فضائل کے لحاظ سے یہ عبادات جب آپ پہلے اشرے کی عبادت کو کمپلیٹ کریں گے مکمل کریں گے تو پھونکیں گے آپ اپنے دل پر دل کے ستر ہزار پڑھدے ہوتے ہیں اللہ اور انسان کے درمیان ستر ہزار پڑھدے ہیں وہ اہستہ اہستہ کھلنا شروع ہو جائیں گے دنیاوی مسائل حل ہو جائیں گے اللہ کی راہ کی طرف آپ لوگ بڑھیں گے اور وہ وہ برکات اور وہ وہ غیبی امداد حاصل کریں گے جس کا آپ لوگ تصور نہیں کر سکتے دوسرے اشرے میں جب ہم کل شریف کا ختم کریں گے اور اس کو ماتھے کی طرف پھونکنا یعنی ہاتھ پر پھونکے ماتھے کو ٹیچ کرنا تو ستر ہزار انسان کی دماغی جو صلاحیت ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں دماغ کی رفتار ستر ہزار گناہ بڑھ جاتی دوسرے اشرے میں جو ہم عبادت کریں گے اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس کو بڑھنے کے بعد ہم پورے جسم پر پھونکیں گے ہم پورے جسم پر ہاتھ پھریں گے تو پورے جسم کے اندر پانچ مین پوائنٹ ہوتے ہیں پہلے جب ہم اشرے میں ہم نے عبادت کی تو ہم نے دل کے پردے ہم نے کھول لی دوسری اشرے میں جو ہم نے عبادت کی دماغ کے ہم نے تمام صلاحیتیں کھول لیں اور تیسرے اور آخری اشرے میں جب ہم نے عبادت کی پورے جسم کے اندر جو پانچ مین پوائنٹ ہیں اور زیادہ سے زیادہ سات پوائنٹ ہوتے ہیں کم سے کم پانچ پوائنٹ ہوتے ہیں اس کے ذریعے روحانیات ہمارے جسم کے اندر روح کے اندر داخل ہوتی ہے ان کے راستے صاف ہوں گے تو اب ایسی ایسی چیزوں کے غیبی چیزوں کے مشاہدات کریں گے یا چند ماہ آپ لگاتار کریں اور اپنی آنکھوں سے آپ دیکھیں گے محبت شرط ہے اگر آپ نے روحانیات کا مسافر بننا ہے تو اس عبادات کو آپ نے فالو کرنا ہے اور کر کے دیکھیں ایسے عملیات ایسے خاص خاص عمل کسی کتاب میں نہیں لکھے ہوتے اپنی عبادت کرنی ہے اور کھل کے کرنی ہے اسی طریقے سے کرنی ہے فرض عبادات کو اپنے بلکل نہیں چھوڑنا نفل عبادات کو بھی جاری رکھنا ہے روحانیات میں اگر آنا چاہ رہے ہیں تو اس پیٹرن سے اجتماعی طور پر کریں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کچھ ایسے دنیا میں ہیں جو ان کی گیادرنگ نہیں ہو سکتی ہیں وہ اتنے بندے اکٹھے نہیں کر سکتے ان کی فیملی ہوتی نہیں بعض غیر شادش ہوتے ہیں ان کی فیملی بلکہ شارٹ کم ہوتی ہے تو ایسے پھر یہ سیم پیٹرن سے یہ ذکر کریں گے لیکن اس میں کاؤنٹنگ نہیں کریں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ اذکار کریں گے لیکن کاؤنٹ نہیں کریں گے کیونکہ کاؤنٹ کریں گے تو وہ تو وظیفہ ہو جائے گا اور وظیفے میں رجت ہو جائے گی اور بڑے نقصانات انسانی زندگی میں بجائے فیدے کے نقصانات آنے شروع ہو جائیں بجائے ترقی کے ڈیمج شروع ہو جائیں گے انسان تباہ برباد ہونا شروع ہو جائے گا تو بالکل تنہ تنہ اکیلہ یہ کرنا نہیں ہے کاؤنٹ کر کے ذکر کرنا نہیں جس دن آپ نے کاؤنٹنگ شروع کی اس دن رجت تاری ہو جائے گی اور بڑے مسئلے مسائل ہوں اگر آپ نے سیپریٹ کرنا ہے تنہ اکیلہ کرنا ہے تو انگنت تداد میں تو آپ نے کاؤنٹنگ کرنی ہے کسی تسبیحات سے کاؤنٹنگ نہیں کرنی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے گھومتے ہر ٹیم ہر وقت جب آپ کو موقع ملے آپ نے یہ اذکار کرنے اسی مطابق تینوں حصوں میں ڈیوائٹ کر بارہ منت کو اسی سلسلے میں جاری رکھنا روحانی آت میں آگے بڑھتے جائیں گے بڑھتے جائیں گے خود مشاہدات کریں میری بات پر یقین نہ کریں جب تک خود مشاہدہ نہیں کریں گے آپ کو یقین نہیں ہے اس شرط ہے حقوق اللہ کو بھی پورا کرنا ہے حقوق اللہ کو بھی پورا کرنا ہے اسی راستے کا مسافر بننا ہے تو اسی راستے پر چلنا ہے تو چل کر دیکھ لیں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ